بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ ہیں بابا فوڈ آر آر سی ہمارا مشن بے روزگاری کا خاتمہ اور ریسپیاں آپ کی دہلیس تک پہنچا رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی الحمدللہ آپ لوگ کاروبار کیا کریں ٹینشن بالکل نہ لیا کریں فوڈ کا کوئی ایک کام نہیں ہے مختلف کام ہے چٹنیوں کے کاروبار ہیں ساسس کے کاروبار ہیں مربع جات کے کاروبار ہیں سیب کا مربع کس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ان توجہ سے دیکھئے گا یہ نویور ایک کلو سیب چھوٹے سائز کے لے لینے اور ایک کلو شگر یہ میں نے ڈھکی ہوئی ہے مکھی ناجوے ایک کلو چینی ایک کلو سیب اور ایک لٹر پانی فارمولا آپ کو سمجھا گیا نمک لے لیں اس طرح کھلا پانی لے لیں ون ٹیبل سپون نمک کا بھر کے اس پانی میں شامل کر دیں ٹھیک ہے اور سیب کو کٹ چھیلتے رہے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں میں آپ کو شیل کے دکھا دوں اس طریقے سے سیب چھیلتے رہیں پیار پیار سے یہ دیکھیں اور نمک والے پانی میں ڈالتے رہیں نمک والے پانی میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلیک کی طرف نہیں جائیں گے کالے نہیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا آپ کو ساری باتیں میری سمجھ آ جانے چاہیں گے اس طریقے سے میں سارے سیب چھیل کے اس میں ڈال لوں پانی میں ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ کا ایک پین یہاں چڑھا دیا سیب نکال لیے نمک والے پانی سے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اب نمک والا پانی ہمیں نہیں چاہیے یہ سیب میں نے اچھے لیا ہے میرے موں کی طرف کرو کیمرہ یہ تُسی سمجھ رہے ہو ساری انگلہ جیڑے سیب استعمال ہندے نے مربے دیوے جو کیڑے ہندے نے سمجھ رہے ہو سمجھ آ رہی ہے نا میرے والویک ہو ادھر ادھر کیوے کری ہو میرے والویک ہو سمجھ آ رہی ہے یہ میں نے اچھے والے لیے لیکن تُسی کیڑے لینے نے کاروبار کرنا ہے تم سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ آ رہی دیوے تھلے نمبر ساڑے موجود نے یہ لو جی یہ اس میں پانی شامل کر دیں کیمرے کے سامنے نہیں دکھا سکتے اب بات سمجھو فلیم کو آن کر دیں یہ لے جی اس کو بوائل کر لیں تقریباً آٹھ منٹ تک سیب یہاں بوائل ہو رہے ہیں آٹھ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ایک پین یہاں لے لیا ایک کلو چینی جتنے سیب اتنی چینی شامل کر دیں ایک کلو چینی اور ایک لٹر پانی شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے اب میں نیچے سے فلیم آن کر کے اس کو میلٹ کر لوں گا پھر میں آپ سے ملتا ہوں اور یہ چھے ادد علیچی کو میں گرینڈ کر لوں گا اس میں ڈال کے اس کو گرینڈ کر لوں گا اور اس کو شوگر کو میلٹ کر لوں گا پھر میں آپ سے ملتا ہوں آٹھ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ازانے ہو رہی تھی میں نے چینی جہاں پہ یہ میلٹ کیا ہے پھر میں نے چولہ بند کر دیا میں نے اس کو پکانے کی طرف لے کے نہیں گیا اور یہ فوک کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے اس کے اندر ایسے ایسے ہلکا ہلکا میں اس کو چیک کرتا رہا یہ اندر سے کچھے تو نہیں ہیں فلیم بند کر دیں اور یہ سٹینر لے کے میں اس کو سٹینر سے وارٹر ریموف کر دوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ نجس کو یہاں پہ لے ہیں فلیم کو آن کر دیں ہلکا فلیم تیز تینی کرنا ٹھیک ہو گیا یہ میں نے جو علیچیں بتائی تھی اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اس کے جو چھلکے تھے وہ ریموف کر دیا یہ اندر والے بیچ تھے صرف یہ شامل کر دیں ٹھیک ہو کہ اس میں اس کے دعویٰ لیمون جوس تقریباً 3 ٹیبل سپون اگر لیمون جوس نہیں ہے تو فریش لیمون لے کے نچوڑ لہتے ہیں ٹیبل سپون ایک کلو کا فارمولا تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو ٹاٹری ٹیبل سپون یہ لازمی جائے گی اس کو خراب ہونے سے بچاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو اس طرح ہلکا سا گھما دیں اس ٹائم پہ آکے یہ سیب اٹھائیں اور اس شیرے کے اندر پکانا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے جو مزید پکانا ہے وہ شیرے کے اندر پکانا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو فلیم ہے وہ میٹیم ہونا چاہیے فلیم کو آپ نے ہائی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے کس ٹائم پہ فلیم ہائی کرنا ہے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا اب اس کو تھوڑا سا ہم پکنے دیتے ہیں اس میں تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ تقریباً پاندرہ منٹ میں نے ان کو اس طرح شیرے میں پکایا میڈیم فلیم پہ اس کے بعد فوک کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے اس طرح دیا اس طرح میں نے چیک کیا آرام سے جو ہے نا فوک اندر چلا جاتا ہے اس طریقے اس کا مقصدی ہے کہ ہمارا جو سیب ہے اور مربع ہے وہ فٹ جا رہا ہے اس ٹائم پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے پاندرہ منٹ پکانے کے بعد جب شیرہ بھی گھڑا ہونا شروع ہو گیا تقریباً ہاف ٹی سپون بلیک پیپر موٹی کو ٹیو ہی شامل کر دیں اور یہ زیرہ ہے میرے پاس ہاف ٹیبل سپون سفید زیرہ شامل کر دیں اور پانچ منٹ اس کو مزید پکا لیں پانچ منٹ کے بعد اس کی کیا کنڈیشن ہے پھر آپ کو دکھاتا ہے یہ لیں برہا الحمدللہ یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب یہ ایک سال بھی خراب نہیں ہوگا اس کو آپ کو ڈیشنو کر کر دکھاتا ہوں بہت کمال کا مربع بنائے بلکل ہار چیز ٹینڈر ہو چکی ہے اور سیب آپ کا ٹوٹنا بھی نہیں چاہیے اور اس طریقے سے ثابت رہنا چاہیے شیرے کے اندر رکھیں گے تو تقریباً یہ ایک سال تا خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ ایسے ہو گیا یہ شیرے میں آپ نے ڈیپ کر کے رکھنا ہے اس کو شیرہ ڈالنے اوپر مکھن تیار ہو گئے لڈو تیار ہو گئے اب اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں ایک پیس اٹھا لیں کوئی بھی جتنی عرصہ یہ پڑے رہیں گے اتنی دیڑ تک یہ ٹینڈر ہوتے رہیں گے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جس طرح جس طرح یہ شیرے میں پڑے رہیں گے یہ بلکل ایسے سوفٹ ہو جائیں گے دیکھ لیں اس طرح سے یہ لیمیور اگر آپ کو ہماری سیب کی مربع کی ریسپی اچھی لگی ہو تمام جتنے بھی مربع ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں جو ماں بہنیں خواتین گھروں میں بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بنائیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اور یہ قدم اچھا لگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں تاکہ کسی بے روزگار افراد تک میرا پیغام پہنچ جائے فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ تو بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ